اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں آپ لوگ بھی ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ یہ نیاز بوک آپ کو دکھا رہی ہے یہ چیز دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے گملے ہیں جن میں لگا ہوا یہ یہ دیکھ لیں آپ یہ نیاز بوک جو تو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں بتاتی جاؤں تو تقریباً ایک گھنٹہ منجھ چاہیے لیکن آدھا گھنٹہ چاہیے اگر میں آپ کو شارٹ سا بتاؤں گی کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی شارٹ کریں شارٹ کریں تو وہ پھر حمد میں کہتے ہیں شارٹ دو میں کرتی ہوں اگر اس میں آپ کو پوری چیز نہیں پتا جائے گی نیاز بو تو پہلے آپ کو پتا ہے کہ زرپا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بوٹیوں جڑی بوٹیوں میں سے یہ پسندیدہ چیز ہے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ صورت الرحمن میں اس کا ذکر ہے دو تیسری چیز یہ ہے کہ نیاز بو جو ہے نا ہم لوگ تو کہتے ہیں جی نیاز بو لگا لیں تو مچھر نہیں آتے بس ایک مچھر اس کے لئے نیاز بو بہت سری بیماریاں جو ہیں نا بہت سری بیماریاں ان میں جڑی بوٹیوں کی یہ ماں ہے جو نیاز بو ہے اسی سے ساری چیز بنتی ہے اور بیماری کا جو پہلا بیچ رکھتا ہے وہ پیٹ سے اور مہندے سے اکتا ہے جو ہمارے پورے جسم میں پھیلتا ہے ٹھیک ہو گیا نیاز بو کی تو پہلی چیزی ہے جو پہلا آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگ صبح صبح اٹھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فلش گرین پتے نظر آ رہے ہیں آپ کو آپ ان کو چاہے وہ جو بھی جیسا بھی ہو عام نارمل بندہ ہو بیمار ہے بھی یا نہیں اس کو تین سے چار پتے آپ دوئیں اپنے موں میں ڈالیں اگر آپ لوگ واق کر رہے ہیں واق کریں نہیں تو پھر بھی آپ اگر واپس اندر جا رہے ہیں واق نہیں بھی کر رہے ہیں اگر تین سے چار پتے اپنے موں میں ڈالیں اس کو چپانا شروع کر رہے ہیں چپانے کے بعد اوپر سے تھوڑا سا پانی پھیلیں اور آپ کے پیٹ کے اندر وہ پورے میندی کی نالی کو واش کر رہے ہیں صاف بالکر ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ جو میں آپ کو پھول دکھا رہی ہوں یہ دیکھا ہے آپ نے اس کا پھول جو نکل آیا یہ آپ کے پس بنی بنائی پتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پتے تو اب اس کے ختم ہو جائیں گے یہ چیز جو ہے نا پھولو پہ آ رہی ہے آپ یہاں سے ان پھولو کو توڑے اور یہ تو تقریبا خوشک بھی ہیں اور تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا دو چار دن میں یہ خوشک ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر یہ والا بھی ہے تو ان کو آپ کیا کریں گے آپ نہ ان کو رکھ لیں سمبال کے کیونکہ جب آپ سردی آگے ہوگی میری تو ماشاءاللہ چلتی رہتی ہے کیونکہ میں تو یہاں پہ ایسے رکھتی ہوں نا جیسے انڈور اپنی کھڑکی ہے اپنے سپورس میں کافی ماشاءاللہ بڑا ہے اس میں رکھ لیتی ہوں تو ساتھ ساتھ پانی شانی دیتی رہتی ہوں تو وہ گرین گرین شاہیں نکال دیتی ہے اکثر لوگ جنہوں نے باہر رگائی ہوتی ہے وہ اس ورہ پڑتی ہے تو اس ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے پتے بغیرہ ہتم ہو جاتے ہیں تو دوسری چیز اس کی یہ چٹنی بتا رہی ہوں ذرا کوئر سے سننا اور اگر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے وہ تو دوبارہ بھی اس کو جنہوں نے مجھے لائک ورہ کیا ہوا ان کے پاس تر نوٹیفکیشن ویسے بھی چلا جاتا ہے ایک ایک ویڈیو جو ہی وہ کھولتے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے اس پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں کھٹا ناردانہ جو ہماری کشمیر سائیڈ پر شاور پر ادھر سے مل جاتا ہے اکثر لوگ اگر آپ لوگوں کو ادھر نہیں میرے حال میں پنجاب کے سائیڈ پر بھی ہوگا ضرور اور ہمارا بندی اسلامباد تو آپ کو پتا ہے کہ بچاری ملازموں سے بڑا ہوا ہے کسی سے بھی آپ کہہ کے منگوا سکتے ہیں کھٹا ناردانہ جو ہوتا ہے نا وہ والا اگر کوئی آپ کو لاکے دے رہے تو اس کو خوشک بھی کر لیں اس کو کھول کے نہیں خوشک کرنا وہ پورے آپ لکھ لیں دوبارہ میں رکھیں تقریب ان پندرہ سے بیس دین میں وہ خوشک ہو جائیں گے وہ خوشک کیا ہو جائیں گے ان کا باہر سے چلکا خوش ہوگا وہ اندر سے زبردست فریش ہوں گے اسی طرح ہوں گے اس کو اب کھولیں کھٹا ناردانہ یہ شگرک والو کے لیے ہے اس میں آپ پہ اس کے انڈیا میں اس کو تلسی کہتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں اس کو ہم لوگ پنجابی میں یا جو بھی ہماری زبان ہیں اس میں ہم اس کو نیازبو کہتے ہیں اکثر لیڈیز مجھے فون کرتی ہیں کہ تلسی اور ہے تو نیازبو اور ہے ایسی نہیں ہے تلسی کو انڈیا زبان میں مارے بین بھائی اس کو تلسی کہتے ہیں اور ادھر ہم لوگ اس کو نیازبو کہتے ہیں اس کے کافی نام ہیں اگر میں ابھی یہاں آپ کو سارے تو نہیں بتاتی اتنا ہے ٹائم ہوا میں آپ نیچے لکھ لوں گی وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیں جو دوسرے ملک میں میرے بین بھائی ہیں ان کے لیے میں ساری اس میں لکھ لوں گی تو یہ جو چٹلی بتا رہی ہوں اس میں کھٹا ناردانہ دیسی والا ایک وہ ایک نیازبو کے پتے لسن لسن ادھرک لسن یہ ہرا والا نہیں ہے لسن یہ جو ہم لوگ ہیں اس کی کیوب جو نہیں استعمال کرتے ہیں لسن صاف کر کے چلکا لسن لسن ادھرک یہ اس کے بیچ میں کڑی بتا ٹھیک ہے ان ساری چیزیں کو مکس کر کے آپ گرین چٹنی بلا لیں یہ ضروری نہیں کہ شگر والے آپ اپنے کھانے ڈائننگ کے اوپر رکھ لیں ضروری نہیں کہ سب کے گھر میں سوری ڈائننگ ہے آپ اپنے کھانے کے ساتھ اس کو ضرور لیں تو یہ خری چٹنی شگر پیشنٹ جو ہیں وہ ان کے لیے میں آپ کو بھئی یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس نہیں اگر آپ نے اپنی صیت بنانی ہے چاہے آپ امبیر ہیں چاہے آپ غریب ہیں آپ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیا پتہ اللہ تعالی جب کوئی کام کسی سے کسی کو شفاہ دینے ہو یا کسی کو کروانا ہو تو اس کے ذہن میں وہ بات ڈالتا ہے کہ آپ یہ کام شروع کریں جو شگر پیشنٹ ہیں اور جو لوگ میندی کے مریض ہیں وہ یہ کام کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں رات کو روٹی بنتی ہے زیادہ کوشش کریں پلیز کوشش کریں اکثر لوگوں سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ اپنی گندم آکے پسواتے ہیں گندم میں میندہ وغیرہ نہ مکس کریں یہ نہ کہیں کہ ہمارے بچے گئتے ہیں روٹی کالی ہے ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی رشتے دار آئیں گے روٹی کالی ہے آپ اپنی سنت پوری کریں اور دوسری چیز اپنا صحت بنائیں ٹھیک ہو گیا وہ جو روٹی آپ رات کو مطلب آپ کی بہن ہے آپ کی مسز ہے آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں جس طرح بھی ہیں آپ ایک روٹی اپنی جو رات والی روٹی ہے اس کو اچھی طرح سے فولڈ کریں کسی شوپر میں یا اس کو ڈک کے کسی برتن کے ساتھ آپ اس کو رکھ لیں ٹھیک ہے چاہیے آپ کے پاس گرمی ہے تو فریج میں رکھیں نہیں گرمی تو اس کو ڈک کے رکھ لیں سردیوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس روٹی کو آپ نے صبح اٹھ کے گرم نہیں کرنا ٹھیک ہے جیسے وہ تھنڈی ہی روٹی ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ اسی چٹنی کے ساتھ یہ ہے شگر پیشنٹ اور میندے کے مریض ہاں جن لوگوں کو میندے کا ایلسر ہے وہ ناردانہ کھٹا والا اس میں نہ ڈالیں دوبارہ سن لیں جن لوگوں کو میندے کا ایلسر ویرہ ہے جن کو میندے کی تکلیف ہوتی ہے وہ اس میں کھٹا ناردانہ نہ ڈالیں جو شگر پیشنٹ ہیں وہ لازمی ڈالیں اپنی چٹنی میں اگر آپ کے گھر میں کوئی شگر پیشنٹ ہے تو اس کے لیے وہ بنا لیں اگر دوسرے ہیں آپ کو مطلب کسی بین بھائی کو میندے کا مسئلہ ہے تو وہ اس میں نہ ڈالیں یہ دوبارہ آپ نوٹ کر لیں کڑی پتہ دیسی پدینہ وائٹ والا اگر وائٹ والا آپ کو نہیں ملتا تو آپ انساری سے یہ ہمارے تو پندی اسلامبال میں یہ پنجاب انسار کے ساتھ دنیا کی ہر چیز ماشاء اللہ آپ کو ملے گی اور ایک اچھی چیز ملے گی سفید پدینہ لینے بھاڑی پدینہ جس کو کہتے ہیں وہ لے لیں کڑی پتہ لے لیں اور دنیا دو طرح کا ہوتا ہے ایک وائٹ ہوتا ہے ایک بلیک دنیا ہوتا ہے کیونکہ پہلے جو ہوتا تھا ابھی میں نے جو اس دن آپ کو دکھایا تھا وہ میں نے بلیک دنیا لگایا ہوا ہے بلیک دنیا کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دانہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اور وہ بلیک ہوتا ہے جو وائٹ دنیا ہوتا ہے اس کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ وائٹ ہی ہوتا ہے دنیا آج کھلا پول لگا ہے زبردست سیزن جا رہا ہے کیونکہ زمین کے اندر سے خبست کم ہو گیا ہے اور چونٹیاں جو ہیں پہلے وہ اٹھا کے لے جاتے تھی اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو لگاتے ہیں ہوتی نہیں ہے ضرور ہوں گی آپ سے شروع کریں اس میں آپ نے دیسی پدینہ نیازبو کے پتے کڑی پتہ لسن ادرک اور کھٹا والا جو ہوتا ہے ناردانہ اس کے آپ چٹری بنائیں اپنے بوٹل بھر کے اپنے ٹیبلوں پہ رکھیں نہیں ہے ٹیبل آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں آپ بیٹک میں رہ رہے ہیں جہاں رہے ہیں جہاں آپ کا پاس سے ایک چولہ رکھتی کی جگہ ہے وہاں بھی آپ رکھیں اور اس کو استعمال لازمی کریں شگر پیشنٹ کے لیے بھی دوا ہے جن لوگوں کے میدے بالکل خراب ہیں جن لوگوں کے میدے میں گیس بن جاتی ہے کھانے کے بعد گیس بن جاتی ہے اور ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ لا جواب ہے اس کو ایک ایس طرح استعمال کریں دوسری چیز جو ہے جو لوگ اپنا ویٹ کام کر رہے ہیں وہ اس کا کووہ بنائیں ٹھیک ہے اس کا کووہ بنائیں اس کو کووہ بنائیں اس کو پیئیں تیسری چیز یہ ہے کہ میں تھوڑا سے جلدی بتا رہی ہوں پھر میری ویڈیو ظاہر اگر اتنا گہرا بتاؤں گی باریکی سے بسوری بتاؤں گی تو یہ لمبید ہوگی نا اس کے جو پتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو دیکھیں کہ پتے بے جہان ہو رہے ہیں اور ان کو خوشکونے بھی ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ پتے کے اندر سے جوس کم ہوتا جا رہا ہے اس کے پتے اب آپ لوگ اتاریں ان کو خوش کر لیں خوش کر کے ان کو پورڈر بنائیں اور اس کو جس میں نمک دانی جس میں ہم لوگ نمک ڈالتے ہیں یہ آپ لوگ اپنے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھیں اور جب بھی کھانا گھائیں ہلکا سا اس میں اس کا چھٹا کر لیں ہلکا سا سالن ہے اس پہ کر لیں چاول ہیں اس پہ کر لیں دو چیز دوسری دو چیز یہ ہو گئی تیسری چیز جو میں نے پتوں کا بتایا ہے کہ مطلب یہ پتے آپ صبح اٹھیں اس کو توڑیں اس کو موں میں ڈالیں تو اس کا دے گھنڈبت پانی پھیلے اگر جن لوگوں کو شگر نہیں ہے جو شگر پیشنٹ نہیں ہیں وہ لوگ یہ پتے لیں اس میں تھوڑا سا گھوڑ ہلکا تھوڑا سا گھوڑ ڈالیں اور اس کو لپیٹ کے آپ اپنے آپ اس کو چبائیں تو پھر اس کا آپ کو ٹیسٹ آئے گا ایسا ٹیسٹ آئے گا کہ آپ تو اس کے پکے عادی ہو جائیں گے آپ کے مہندے کے لیے بہت زبردست چیز ہے بہت ایسے آپ کا مہندہ واش کرے گا اور کلین کر دے گا کہ آپ دواؤں میں تو یاد کریں تو دو چیز ہیں اس کی یہ ہو گئی تیسری چیز جو ہے کہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ مچھر کے لیے اس کے لیے تو ویسے بھی ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ جی ہے تو ہم لگا لیں چوتھی چیز یہ ہے کہ ہارٹ پیشنڈ کے لیے یہ ایک میڈیسن کا کام کرتی ہے جس میں میں نے چٹری والی بتائی ہے جس میں میں نے خالی پیٹ چبانے کے لیے بتایا ہے جس میں میں نے گھڑ میں مکس کر کے آپ کپریس کے پتو کے ساتھ تھوڑا سا بیچ پر گھڑ ڈالیں اور اس چھوٹا سا نوالہ بنائیں جیسے آپ لوگ پان کھاتے ہیں اس طرح اپنے موں میں ڈالیں چبائیں اور اوپر سے پانی پھیلیں دو چیزیں یہ ہو گئے ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ کو یہ سوکی لکڑی نظر آ رہی ہے بیچ میں چھوٹی 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 جو نا یہ شاکیں سوک جاتی ہیں اکثر ادھر ایک دو میں نے دیکھی تھی میں یہ دیکھ لیں یہ جیسے یہ شاک سوک گئی ہے ٹھیک ہے اس شاک کو آپ کیا کریں کہ جیسے آپ کریں مچر ہے مکھی ہے یو بھی جو بھی چیز ہے اس میں چھوٹی سی کسی پرانی پلیٹ یا کسی چیز میں اس کو آپ ڈال کے تو اس کو خلقی سی آگ لگا لیں اس کا آپ اپنے پورے گھر میں اس کی دونی دے دیں پورے گھر میں اس میں یہ ہو گیا کہ آپ کے مچر شچر یہ چیز بالکل اس طرح نہیں آئے گیا اور اس کی بڑی اچھی سی مزے کی یہ خوشبو جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر کے پورے اندر میں پھیل جائے گی اور خاص کر کے کچن کی کسی سائیڈ پر رکھیں اور اس میں یہ لکڑی جو ہے اس کی یہ لکڑی بھی ضائع نہ کریں یہ دیکھیں یہ لکڑی جو ہے اس کو بھی آگ لگائیں آپ آگ لگا کے تو اس کو وہاں پر رکھیں تو یہ تھی جی میری اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ میں سوری پہلے بھی آپ کو بتانا بھول گئی اب بھی آپ کو بتانا بھولنا میں یہ ہوتا کہ مجھے جلدی سی ہوتی ہے پھر آپ لو کہیں گے اتنی لمبی ویڈیو ہے لمبی نہ کیا اس میں یہ ہے کہ اول آخر جو کام کریں یہ جو میں نے آپ کو پورا طریقہ بتایا اس کے پیچھے بھی میں نے آپ کو کافی چیزیں بتائی تھی پنڈی والا ماشاءاللہ منڈی والے میرے بہت لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ اس سے ہمیں کافی فرق پڑا ہوئی آپ کو بہت فرق پڑے گا جو بھی کام کریں آپ یہ کھائیں جس طرح استعمال کریں چٹنی آپ اول آخر تری تین دفعہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیا کریں پھر آپ اس میں شفاہ دیکھیں آپ کو میں ماشاءاللہ ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گی کہ آپ جو غریب لوگ بچہ رہے ہیں جو اس طرح میڈیسن وغیرہ خریدنا ان کے لئے مشکل ہے تو یہ چیزیں اس کا میں ان کو علاج یہاں سے بتاؤں گی ٹھیک ہو گیا جی تو اپنے گیر میں ضرور لگائیں اتنا مہنگا نہیں ہے یہ دو ڈائی تین سو کا پودہ ہے اگر آپ لوگوں کیاری ہے تو کیاری میں لگا لیں ٹھیک ہے اس میں لگائیں اور یہ میں نے آپ کو چیز زبردست بتا دی کہ یہ ایک پتی آپ کو مل گئی ہے اس کو توڑیں اس کو خوش کر کے کسی ایسی چیز میں رکھیں جب سردیوں میں مطلب آپ کے پاس یہ نہیں ہوتی سردیوں میں آپ کو پتا ہے نا کہ اکثر درختوں کی ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں تو ان سے ہمیں پہلے فائدہ اٹھا لینے چاہیے نا ہم جو چیز مطلب نہیں ہے تو ہم اس کو پہلے سٹور کر لیتے ہیں اس طرح یہ چیز آپ رکھ لیں یہ جو میں اس کے پتے دکھا رہی ہوں تو ویٹ کم کرنے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ زبردست ہے جتنے طریقے میں نے اس میں آپ کو چٹنی والا بتایا ہے خالی مو چبانے کے لیے بتایا ہے اس کے علاوہ اس کو کووہ بنا کے پینے کے لیے بتایا ہے یہ ساری چیزیں یہ ویٹ کم کرنے کے لیے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ روز کی طرح یہی آپ کو کہتی ہوں کہ استغفار کی تسبیح کر لیا کریں اور اٹھتے بیٹھتے استغفار کی ایک تسبیح لازمی کیا کریں صبح صبح اگر آپ کسی کے ہاں جا نہیں سکتے تو آپ صبح بخیر کا ایک میسیج بیج دیا کریں تاکہ کوئی کہے کہ ہمیں بھی کوئی یاد کرتا ہے ٹھیک ہے نا جو آپ کے رشتے دار ہیں جو آپ کے بین بھائی ہیں جو دوسری جگہ پہ ہیں تاکہ وہ پھر ان کو پتہ کیا ہوتا ہے ان کی تسلی ہو جاتی ہے جی ہاں وہ حیریت سے ہیں ان کی طرف سے میں صبح بخیر کا میسیج آیا چھوٹا سار اب دیکھیں آپ یہاں سے اس کو اسلام نیکم کا بیجیں گے تو وہاں سے آپ کو کہے گا والیکم اسلام دس نیکیاں آپ کو ملیں گی دس نیکیاں اس کو ملیں گی صبح سے ہمارے سٹارٹ صبح سٹارٹ سے ہم اگر دس نیکیاں ہمیں ملنا شروع ہوں گی تو ماشاءاللہ پھر دین میں آپ دیکھیں مزدور صبح کیا کہتا ہے کہتا ہے ہم مجھے کوئی اچھی سی مزدوری ملے تاکہ میرا دین بار اچھا گزرے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت میرے بین بھائی حوصلہ فضائی کرتے ہیں مجھے ماشاءاللہ اس طرح کے لکھتے ہیں اگر اس میں کیونکہ یہ حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پسندیدہ جڑی بوٹیوں میں پسندیدہ ہے تو اس کو جو دیکھے گا جو پڑے گا تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیں اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالی آپ کو بھی اس میں ڈیرو برکتیں لے گا اور مجھے بھی بہت اچھے لفظوں میں یاد کیا کریں انشاءاللہ میں بھی آپ کو بہت اچھے اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہوں تو خوش رہیں آباد رہیں اپنی بین کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ انشاءاللہ ضرور اپ کے لئے کوئی اچھی اچھی چیزیں لے کے آیا کروں گی اوکی جی اللہ حافظ